آپ اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی زیادہ خوبصورت ہے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے مچھلی کی یہ دیکھیں ایک سائیڈ سے خوبصورت سا کلر آ چکا ہے اور بہت سی چیزیں آپ اس ماربل کوٹنگ پین کے اندر نہ بنا سکتے ہیں بلکل یہ خراب نہیں ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں سمیولا آپ دیکھ رہے ہیں کچن کنگ یوٹیوب چینل جیسا کہ یہاں پہ ہم مختلف قسم کے آپ کے ساتھ خوبصورت سے کچن کنگ کے برطن شیئر کرتے ہیں انہی برطنوں کے اندر آج میں آپ کو فش فرائی بنانے کا طریقہ بتاؤں گا اس کے اندر اس کا مسالہ کیسے بنایا جاتا ہے اس کی گلی کیسے بنایا جاتی ہے کمپلیٹ آپ کو گائیڈ کروں گا اس کے ساتھ ساتھ کچن کنگ کی ہم ماربل کوٹنگ پہن کے اندر اس کو بنائیں گے اور کچن کنگ نے نانسٹک ککویر میں یہ ایک نیو ورائٹی لانچ کی ہے جس کو ماربل کوٹنگ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ماربل کوٹنگ نانسٹک نا بالکل اسی طرح سو فیصد فوڈ گریڈ ہے جیسے ان کے ریگولر ککویر ہیں اس کی منفرد لک آپ کے ککویر کو مزید خوبصورت بناتی ہے اور اگر آپ کچن کنگ کے ککویر کو ان کے دیئے انسٹریکشن کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو یہ سالوں سال چلتے ہیں باقی کچن کنگ کی کوالٹی سب کو پتا بہت بہترین ہے اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے باقی ان کی ویب سائٹ اور آپ ان کی ہیلپ لائن پر رابطہ کر کے مزید انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کچن کنگ کا چوبیس سینٹی میٹر کا ماربل کوٹنگ پین ہے اس کے اندر آج میں آپ کو مچھلی فرائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گا یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ون کیجی مچھلی لیئے مچھلی کے اندر اب دو کنڈیشنز ہوتی ہیں یہاں تو جب ہم اس کو بزار سے لیتے ہیں تو وہ نمک بزار سے ہی لگ جاتا ہے اگر ہم بزار سے نہیں لگواتے گھر پہ لگانا چاہتے ہیں تو اس طرح آپ نے لیا لہوری نمک لینا ہے ہاتھ کے ساتھ کھلا نمک ڈال دینا ہے تقریباً ایک سے ڈیر ٹیبل سپون یہ ایک کلو مچھلی کے لیے اور تھوڑی سی اجوائن کا پوڈر اس کے اندر ڈال دیں گے تقریباً ہاف ٹی سپون ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کے اندر ایک سے دو لیمو کا رس ڈال دینا ہے ان چیزوں سے یہ ہوگا کہ مچھلی کے اندر جو پھکا پڑنا وہ نہیں آئے گا نمک اس کے اندر اچھی طرح رچ جائے گا اجوائن اس کی سمیل کو ختم کرے گی اور اس کے علاوہ لیمو جو ہے نا لیمو سے اس کی گلی بنے گی تو یہ تینوں چیزیں مختلف کام کریں گے لیدہ لیدہ سے اور یہ مچھلی ماری بہترین تیار ہوگی تو ابھی ہم نے اس کو تقریباً تین گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے تین گھنٹے باہر نہیں دیکھیں مچھلی نے جو ایکسٹرا پانی تھا وہ بھی چھوڑ دی ہے اور ابھی اس کو ہم دو تین پانی کے ساتھ اچھی طرح واش کریں گے ابھی سب سے پہلے ہم مچھلی کا ڈرائی مسالہ تیار کریں گے اس کے لیے ہم نے دو ٹی سپون لسن پوڈر اور دو ٹی سپون ہم نے لینا ہے اس کے لیے مچھلی مسالہ یہ مچھلی مسالہ آپ کسی بھی اچھے برینڈ کا اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ ہاف ٹی سپون ہلدی ون ٹی سپون لال میرچ اور یہاں پہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون نمک نمک کیونکہ پہلے بھی ڈالا ہے تو نمک ٹیسٹ کے مطابق ڈالنا ہے اور ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون دھنیے کا پوڈر ہاف ٹی سپون اجوائن شامل کریں گے اور یہاں پہ اس کے اندر لیمو کا رست ایک کلو مچھلی کے اندر ایک لیمو ڈال دیں گے ہم ٹھیک ہے ایک لیمو کا رست شامل کر دیں گے اور یہاں پہ ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا کلر کے لیے فوڈ کلر ڈالنا ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ نہ بھی ڈالے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دو ٹی سپون اس کے اندر بیسن شامل کریں گے اور تقریباً چار ٹی سپون اس کے اندر پانی شامل کر دیں گے اچھا اب اس کے اندر پانی ڈال کے نا ہم نے اس کا لیکورٹ تیار کر لینا ہے پہلے آپ نے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے پھر آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈال کے نا تھوڑا پانی ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ پتلہ نہ ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو剁وں تھوڑا سا گھڑا رکھنا ہے اس طرح کون چاہیے اس کا پیسٹ اچھا یہ بنانے کے بعد نا ابھی مچھلی کو میں نے دو تین پانی کے ساتھ اچھی طرح واش کر کے نا ایک جھالی والے برتن میں رکھ دیا تھا کہ پانی گرہ اس کا نکل جائے تو ابھی یہاں پہ نا ہم نے اس طرح سے مسالہ اٹھانا ہے اور اس طرح مچھلی کے اوپر نا اچھی طرح سے ہم نے لگا دینا ہے اور فرنٹ بیک دونوں سائیڈوں پہ اچھی طرح یہ مسالہ لگا دیں گے اور اگر آپ اس کو کوئی دو سے تین گھنٹے رکھتے ہیں نا تو بہت ہی بہترین ریزلٹ آئے گا اگر آپ اس کو فوری بھی فرائی کرنا چاہتے ہیں نا یہ مسالہ لگا کے تو آپ فوری سے بھی فرائی کر سکتے ہیں وہ کوئی مسالہ نہیں ہے یہ دیکھیں اس طرح مسالہ لگا کے آپ اس کو فوری فرائی کر لیں تو ابھی میں آپ کو فرائی کرنے کا میتھڈ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں چاروں پیسیز کو میں نے مسالہ اچھی طرح لگا دیا اور ابھی ہم نے کچن کنگ کا خوبصورت سا ماربل کوٹنگ پہن لے لیا اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈال کے اس کے اندر ہم نے اس مچھلی کو فرائی کر لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس کے اندر کوکنگ کرنے کا بہت مزہ آتا ہے دیکھیں کتنا زیادہ یہ خوبصورت ہے سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے اندر ہماری چیز جلتی نہیں ہے اس کے اندر آپ بغیر آئل کے آملیٹ بنا سکتے ہیں اور کم آئل کے اندر آپ فش فرائی کر سکتے ہیں اور بہت سی چیزیں آپ اس ماربل کوٹنگ پین کے اندر نہ بنا سکتے ہیں بلکل یہ خراب نہیں ہوتا لانگ لاسٹنگ ہے اور یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے مچھلی کی یہ دیکھیں ایک سائیڈ سے خوبصورت سا کلر آ چکا ہے تو ابھی سائیڈ چینج کر کے دونوں سائیڈوں سے ہم اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے اور فرائی کرنے کے بعد آپ اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی زیادہ خوبصورت ہے مچھلی فلائی کو بنا سکتے ہیں اس کچن کنگ کے ماربل کوٹنگ کے خوبصورت پین کے اندر اور سردیوں میں آپ فش کو انجوائے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جناب جو باقی کے پی سیڈ ہے وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی اور یہ بھی میں نے فرائی کر لیے تو آپ اس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ہماری مچھلی فرائی کی ریسپی اور آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے بیل آئیکن کو پریس کر لینا ہے جیسے ہی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو جیسے ہم کوئی نیا برتن آتا ہے اس کی ویڈیوز ہم یہاں پہ دیتے ہیں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے میں ملے گا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ اس کا مسالہ کریسپینیس اور یہ دیکھیں بلکل مچھلی ہماری اس پین کے اندر جلتی نہیں ہے تو آپ اس کو ضرور خریدیے گا اور یہ آپ کو کچن کین کی ویب سائٹ پہ بھی مل جائے گا آپ آن لائن آرڈر بھی کر سکتے ہیں نمبر ڈسکرپشن میں مجود ہے